لہور کے شاپنگ مال میں آگ لگ جانے سے چار سو سے زائد دکانیں جل گئیں ہزاروں افراد کی جمع پونجی بھڑکتے شولوں کی نظر ہو گئی غم سے دو چار دکانداروں نے کوئی حکومتی اہلکار نہ پہنچنے پر سڑک بلوک کر دی سوال اس رپورٹ کر رہے ہیں جہانگیر خان گل برگ کے شاپنگ مال میں خوفناک آتش زدگی ایک روز میں ہی سینکڑوں تاجنوں کو سڑک پر لے آئی ہزاروں بے روزگار ہو گئے متاثرہ دکاندار جلتے دل آنسوں کے پانی سے تر کرنے کی کوشش میں ہیں میری پچھلے افتشادی تھی شادی کے بعد آئے ہوں میں نے ساڑھے چھے لاکھ کا تو مال ڈالا ہے یار بیچ میں اس میں دکان میں کوئی اس سے پہلے بڑھا ہے میرے سولہ ستانہ لاکھ روپے کا مال بڑھا ہوا ہے ابتدائی تحقیق کے مطابق ریسکیو کو رات پونے ایک بجے آگ لگنے کی اطلاع ملی دکانداروں کا کہنا ہے تمام بریکر ڈاؤن کر کے گئے تھے شورٹ سرکر کا کوئی امکان نہیں یہ جانبوچ کے کیا گیا ہے رات کو سوہ گیارہ بجے ہم یہاں سے جب نکلے ہیں تو مین بریکر الٹی روم سے بند کر دیا گیا ہے جب مین بریکر بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی سورج بھی کہ شاپنگ مال کو آگ لگ جائے حکومت کی جانب سے دادرسی نہ ہونے پر تاجروں نے سڑک بلوک کر دی دوسری جانب تاجروں نے تاثیر فیملی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دی ہے جبکہ شہریار تاثیر نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انکواری میں سب سامنے آ جائے گا تاجروں کے مطابق آگ لگنے سے تقریباً ایک عرب روپے کا نقصان ہوا جبکہ وزیراعلا نے تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم کر دی کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شاہین